دوستوں گر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی اور سنجو سیمسن کو بہت خطرناک کھلاڑی اور کپتان بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں دلی اور راجستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں سنجو کے ساتھ ہوئی بیمانی کو دیکھ کر پھوٹا مہیندر سنگھ دھونی کا گصہ اور پھر انہوں نے ایمپائر کو لے کر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر تو پورے کرکیٹ جگت میں بوال مچ گیا تو آگر کیوں دھونی کا پھوٹا ایمپائر پر گصہ کیوں سنجو سیمسن کے وکٹ پر گصے سے آگ ببولا ہوئے مہیندر سنگھ دھونی کیسے چاروں طرف کیمرہ ہونے کے باوجود سنجو کے ساتھ ہوئی بیمانی کیوں مہیندر سنگھ دھونی کا بیان سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے خوب وائرل دھونی کا یہ ویوادت بیان تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اور مہیندر سنگھ دھونی میں کون ہے سب سے خطرناک وکٹ کیپر نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ارون جیٹلی کے میدان پر دلی کیپٹل اور راجستان کی ٹیم آمنے سامنے تھی اس میچ میں راجستان نے ٹوز جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دلی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا دلی کی شروعات اتنی شاندار ہوئی کہ بیس اوور میں ٹیم نے آٹھ وکٹ کھو کر راجستان کے گینبازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دو سو اکیس رنوں کا پہاڑ جیسا لکش راجستان کے نام کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان ٹیم کی شروعات بہت کراب ہوئی یش اسوی جیسوال کیول چار رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر سنجو سیمسن آئے اور آتی میدان پر دلی کے گینبازوں کی بے رہمی سے کٹائی کرنا شروع کر دیا وہیں جوز بٹلر بھی کہا تک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کی بیٹنگ دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگہ تحران تھا سنجو سیمسن کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن ایک طرف سے تاش کے پتوں کی طرح وکٹ کی جھڑی لگ رہی تھی مگر سنجو سیمسن اکیلے لون واریئر کی طرح میدان پر ٹکے ہوئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا توفانی اردھ شدک ٹھوک دیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے آکرامک انداز میں کھیل رہے تھے دلی کے گیند بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر رہے تھے اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیز تک پہنچا رہے تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے سولوہ آور لے کر آئے موکیش کمار نے اپنے آور کی چوتھی گیند پر سنجو کو پویلین کا راستہ دکھا دیا 162 رنوں کے سکور پر راجستان کا چوتھا وکٹ گر گیا سنجو سیمسن اپنی ٹیم کے لیے 46 گیند پر 86 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن سنجو کے وکٹ پر ہر کوئی حران تھا کیونکہ باؤنڈری پر جو کیچ پکڑا گیا تھا ہر کوئی کنفیوزن میں تھا کی فیلڈر کا پیر باؤنڈری سے لگا ہے لیکن ایمپائر نے اسے آؤٹ کر دیا اس کے بعد تو اور کوئی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکا راجستان کی ٹیم 20 اوور میں کیول 208 رن بنا سکی اور بڑی آسانی سے دلی نے اس مقابلے کو 20 رنوں سے اپنے نام کر لیا دلی کی جیت مگر سنجو سیمسن نے ہر کسی کا دل جیت لیا ہر کوئی ہر کسی کا ماننا تھا کہ سنجو نوٹ آؤٹ تھے لیکن وہیں ٹیم انڈیا کے پورف مہانتم کھلاڑی اور کپتان مہیندر سنگھ دھونی بھی اس وکٹ سے کافی نراش تھے اور پھر انہوں نے ایمپائر کو نشانہ بناتے ہوئے دل تہلا دینے والا بیان دیا تو چلیں اب ہم آپ کو دھونی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ سنجو کے لیے انہوں نے کہا ہے سنجو سیمسن کے وکٹ پر مہیندر سنگھ دھونی نے اپنا اپینین دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج سنجو نے میرا دل جیت لیا جس طرح سے انہوں نے بلے بازی کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے مجھے لگتا ہے کہ آج نوٹ آؤٹ تھے کیونکہ فیلڈر کا پیر باؤنڈری پر ٹچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود ایمپائر نے انہیں آؤٹ کر دیا اس ڈیسیزن سے میں کافی حیران ہوں ایمپائر پر ضرور ایکشن لینا چاہیے کیونکہ میچ میں بیمانی ہوئی ہے بی سی سی آئی ایک بار ضرور اس وکٹ پر جاج کرے چاروں طرف سٹیڈیم میں کیمرہ لگنے کے باوجود کیسے اتنی بڑی بیمانی کی جا سکتی ہے یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے ہیں ساف ساف نظر آ رہا ہے کی اس میچ میں بیمانی ہوئی ہے سنجو کے ساتھ میں اس فیصلے سے پوری طرح سے میں نے راش ہوں اگر سنجو میدان پر ہوتا ہے تو یہ مقابلہ راجستان کے بخش میں ہوا اور ہوتا ہے یہ ہمیں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں لیکن سنجو نے میرا دل جیت لیا تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے مہیندر سنگھ دھونی بھی سنجو سیمسن کے وکٹ پر بیان دیتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن آؤٹ تھے ہیں نوٹ آؤٹ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاند انٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار دلی کی جیت کے بعد رکی پونٹنگ اور سورپ گانگولی نے کہا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اور رشاپنت میں کون ہیں آئی پیل کا سب سے خطرناک وکٹ کی پر بلے باج اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے راجستان اور دلی کے بیچ دلی کے گھریلو میدان پر رومان چک میچ کے لگیا جس میں دلی کی ٹیم نے توس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھی سوبر میں دو سو اکیس رن آٹھ وکٹ کی نقصان پر بنائے جہاں پر ابشیک نے پینسٹ جیک فریزر نے پچاس اور ٹویسٹر نے سٹپس نے اکتالیس رن کا یوگدان دیا وہیں راجستان کی ٹیم کی طرف سے رویچ اندر ناشوین نے سب سے زیادہ تین وکٹ لینے کا کام کیا تھا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آج آئی میدان پر راجستان کی ٹین میں ایک سو تین رن گیار اوور کے اندر تین وکٹ کی نقصان پر بنا دی لیکن سنجو سیمسن نے کافی زیادہ بہتر بلے باجی کرتے ہوئے میچ کو راجستان کے پکشم کر آیا جس کے بعد دلی کی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور ڈریکٹر رکی پونٹنگ اور سارف گانگلی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں دلی کی ٹیم کا ہیڈ کوچ رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کو جیت ملی ہے اور اس کھیلے گئے میچ میں ہار کے بعد میں کافی زیادہ نیراشو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دلی کی ٹیم کے اندر آج ٹیم کے دگج کھراری نے بھی بہتر پردوشن نہیں کیا ہے جس کے قانونہ دلی کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ دلی کی ٹیم کے طرف سے گین باجو نے کافی زیادہ خراب پردوشن کیا ہے حالانکہ بلے باجو نے کافی زیادہ بہتر پردوشن کر سب ہی کو پروبابیت کیا لیکن دلی کی ٹیم کے گین باجو نے ان کے ساتھ نہیں دیا اور راجستان کی ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس میچ کو اپنے نام کر لیا اس کے علاوہ انہوں انٹویم پر ویان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کے خلاف سنجو سیمسن جیت کے لیے مہتپون کھلاری تھے لیکن ان کے آؤٹ ہونا ہماری ٹیم کے لیے کافی زیادہ ضروری تھا جو اس میچ کے اندر دیکھنے کو بھی ملا ایسے میں سنجو سیمسن کو آؤٹ کرنے کے ساتھ ہماری ٹیم نے راجستان کے اوپر دبارو ڈالا اور ہماری ٹیم اس میچ کو جیت گئی اور اب میں اس جیت کے بعد کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں چونکہ اب آگے آنے والے میچ میں ہماری ٹیم کے اوپر مکھے ذیمہ داری رہنے والی ہے وہی دلی کی ٹیم کے ڈیریکٹر سورپ گانگولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باج موجود ہیں جس کے چلتے آدھ دلی کی ٹیم نے کافی بڑا ٹوٹل لگایا لیکن جس پر کار سے راجستان کی ٹیم کے کھلاریوں نے میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین طریقے سے اس میچ میں پیچھا کیا اور میچ کو اپنے نام کر لیا تو بتاتا ہے کہ دلی کی ٹیم کے لیے سبھی کھلاریوں نے کیا گلتی کی ہے اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سنجو سیمسن کے اوپر بے ایمانی کیا روپ لگ رہے ہیں یہ امپائی نے ان کو جانبوچ کر آؤٹ کرائے لیکن میرا مانا یہ ہے یہ امپائی نے جو بھی نرنے لیا وہ کافی زیادہ صحیح ہے لیکن مجھے اس میچ میں دلی کی ٹیم کے شاندار واپسی کھچلتے ہیں دلی کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوال دوستو دلی کے خلاف راجستان کی ہار کے بعد باک لاؤٹ ہے راجستان کے ہیڈ کوچ کمار سنگکارا ایمپائر پر بیمانی کے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جی ہاں دوستو راجستان اور دلی کے بیچ کھیلے گئے میچ میں دلی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد راجستان کے ہیڈ کوچ کمار سنگکارا کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے ہار کے بعد ایمپائر پر بیمانی کے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رانگٹے کڑے ہو جائیں گے تو آخر کار دلی کی جیت کے بعد کمار سنگاکارا نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن ریشپانت میں سے کونے مہان کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے راجستان اور دلی کے بیچ دلی کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں آج راجستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینداز ہی کرتے ہوئے دلی کی ٹیم کو دو سو اکیس رن پر آٹھ وکٹ کے نقصان پر روک دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی راجستان کی ٹیم ماتر دو سو ایک رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اور اس میچ کو بیس رن سے ہار گئی حالانکہ اس میچ میں راجستان کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن سنجو سیمسن کا گلت طریقے سے آؤٹ ہونا ہے سنجو سیمسن 86 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے لیکن ان کو ہاپ نے باؤنڈری پر کیچ آؤٹ کر دیا جو کہ کافی زیادہ ویوا دیت رہا کیونکہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ فیلڈر کا گیند باؤنڈری پر لگ گیا ہے جس کے چلتے سنجو سیمسن نوٹ آؤٹ رہ سکتے ہیں لیکن اس میچ میں ان کو تھرڈ ایمپائر نے آؤٹ دیا جس کے بعد اب کافی زیادہ ویواد ہوا ایسے میں اب راجستان کی ہار کے بعد ٹیم کے ہیڈ کوچ کمار سنگکارا کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں راجستان کی ٹیم کے ہیڈ کوچ کمار سنگکارا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ دھکھی ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر راجستان کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی لیکن راجستان کی ٹیم جس پرکار سے اس میچ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت کے قریب پہنچ گئی تھی اس طریقے سے ہماری ٹیم کو جیت نہیں ملی ہے آج کے دن ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن نہیں کیا لیکن سنجو سیمزن نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے لیکن جس پرکار سے ان کو آج غلط طریقے سے آؤٹ دیا گیا ہے وہ بلکل غلط ہے وہ بلکل غلط ہے اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان کی ٹیم کے لیے کپتان سنجو سیمزن نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کر کے دکھائی تھی جس کے چلتے ہماری ٹیم نے دلی کو کافی زیادہ بری طریقے سے پریشان کرنے کا کار رکھیا تھا لیکن ہماری ٹیم کے کپتان سنجو سیمزن کے ساتھ آج کے میچ کے اندر بیمانی ہوئی ہے ان کا جس پرکار سے غلط طریقے سے کیچ آؤٹ دیا گیا وہ بلکل غلط ہے کیونکہ صاف طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ دلی کی ٹیم کے گھلاری باؤنڈری پر تو بہتر طریقے سے کیچ لینے میں اسمرت رہے تھے لیکن انہوں نے جانبوچ کر اس میچ کے اندر کافی زیادہ غلط طریقے سے کیچ کو پکڑا جس کے چلتے آج دلی کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع مل گیا ہے لیکن آج جس پرکار سے ایمپائر نے بیمانی کی ہے وہ کافی زیادہ غلط ہے کیونکہ سنجو سیمزن اگر راجستان کی ٹیم کے لیے آج بہترین پاری کھیلتے اور اس سمیں پر نوٹ آؤٹ رہتے تو راجستان کی ٹیم 18 اوور کے اندر میچ کو جیت جاتی کیونکہ سنجو سیمزن آج الگ انداز سے کھیل رہے تھے لیکن ایمپائر نے دلی کی ٹیم کے ساتھ پکش بات کرتے ہوئے ٹیم کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا جس کے چلتے آج ہمارے راجستان کی ٹیم کو ہار کا سامنہ کرنا بڑھا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں راجستان کی ٹیم کی ہار کا مک کے قارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں دلی کے خلاف راجستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد دنیا بھر کے دکجوں کا بیان سامنے آیا ہے کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جی ہاں دوستوں راجستان اور دلی کے پیچھ کھیلے گئے میچ میں راجستان کی ٹیم کو ہار ملی ہے جس کے بعد اب دنیا بھر کے دکجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران سنیل گوزکر کرس گیل سے لے کر شہد افری تھی کیون پیٹرسن نے ایک ایسا بیان راجستان کے خلاف دے دیا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن ڈیویڈ وارنر اور ریشپ پنت میں کون ہے آئی پیل کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں راجستان اور دلی کے بیچ دلی کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں راجستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینداز ہی کرتے ہوئے بیس اوور میں دلی کی ٹیم کو دو سو اکیس رن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر روک دیا جہاں پر روی چندرن اشوین نے سروادک تین وکیٹ لیے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی راجستان کی ٹیم کے ایک سو تین رن کے سکور پر گیارہ اوور میں تین وکیٹ گر گئے لیکن آج سنجو سیمزن نے شاندار بلیباز ہی کرتے ہوئے اس میچ میں ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رہ کیا جس کے چلتے راجستان کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے ایزے میں آج راجستان کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد اب دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے اصلی ذمہ دار دلی کی ٹیم کے سبھی گینباز ہیں کیونکہ دلی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سبھی کھلاڑیوں نے بہترین گینبازی کرنے کا کار رہی نہیں کیا اس میچ کے اندر اگر دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلیباز بہترین گینبازی کرتے تو دلی کی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ مل سکتا تھا لیکن راجستان کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلیبازوں نے بہترین بلیبازی کرتے ہوئے ٹیم کی اصلی اوقات اسے دکھا دی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں لیکن جس طرح سے آج پر درشن دیکھنے کو ملا ہے وہ واسطہ میں چنتا جنک ہے تو وہیں شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد اب میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس میچ کے اندر راجستان کی ٹیم کی طرف سے اگر سب ہی بلے باز بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید راجستان کی ٹیم کو اس میچ میں جیت نہیں مل پاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان کی ٹیم کی طاقت ان کے گیند بازی اور بلے بازی دونوں ہیں تو دوسری طرف دلی کی ٹیم کی طاقت ان کی بیٹنگ ہے جس نے ایک بار پھر سے سب ہی کو پرباوت کیا تھا لیکن بلے بازی کے بعد گیند بازی بہتر طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملی جس کے قارن آج دلی کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع نہیں ملا ایسے میں راجستان کی ٹیم کی تعریف اب ہونی چاہیے تو وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں دلی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے لگتا ہے کہ دلی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں لیکن جس پرکار سے آج دلی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن نہیں کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ دلی کی ٹیم کیوں کمزور ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر شاندار بلے بازی اور گیند بازی دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے راجستان کے گیند بازوں نے تھوڑا بہت دکت کا سامنا کرتے ہوئے شاندار گیند بازی کی ہے اور اس کے بعد بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ راجستان کی ٹیم کیوں مضبوط ہے تو وہیں سنیل گوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سب ہی بلے بازوں کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ گیند بازوں نے بھی کافی زیادہ بہتر پردرشن راجستان کی ٹیم کے لیے سب ہی نے کر کے دکھایا ہے لیکن جس پرکار سے دلی کی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے آج کافی زیادہ نراش کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ دلی کی ٹیم کیوں کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں اب سب سے زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں ایسے میں آج راجستان کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں اب کافی زیادہ خوش ہو چکا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہتر پردرشن کر پانا کسی بھی ٹیم کے لیے مشکل ہوگا